سویم پرکاز جی ایک ہزار ایک سو گیارہ ریپ کے کیسے سوئے ہیں دو ہزار بائیس میں پسٹم منگال میں محلاؤں کے خلاف آتیا چار کا جو نیشنل ایوریج ہے وہ سکسٹی فور پوائنٹ فائیو کا ہے اور پسٹم منگال میں یہ کرائیم اگینس وومن پہنچ جاتا ہے سیونٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اور اس کے بعد آپ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں سر شطروپا جی کے پاس جاتا ہوں شطروپا جی کھاتا نا بھائی جو ہم کہیں وہ صحیح اور مائی وے اور ہائی وے یہ یہی یہاں ڈیویٹ کے دوران بھی دکھائی دے رہا ہے یہ لوگوں کا ہیبٹ ہے صرف نیشنل چینل میں بول نہیں پاتے ہیں بولتے کم ہے لیکن اگر سٹوڈیو میں رہتے ہیں کہ اتنا چل لاتا ہے شطروپا جی نیرےٹیو کیا ہوتا ہے کیا اس دیش میں یہاں کی جنتہ اتنی پربودھ نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ سچ کون کہہ رہا ہے غلط کون کہہ رہا ہے کوئی آئے گا من معافق کوئی نیرےٹیو چلائے گا اور جنتہ اس کو سبسکرائب کر لے گی دینے چین آپ کو شاید آپ کو شاید یاد ہوگا جو پولیس کے بارے میں بول رہا ہے پولیس نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو ہم نہیں کہہ رہے پولیس کمیشنر نے خود میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ان کے پاس تو adequate resources نہیں تھا وہ پورا failure ہے کچھ کن نہیں پایا تو میڈیا کا دوش ہے وہ بھی بولتا ہے کہ میڈیا کا نیرےٹیو ہے دیکھیں اگر یہ پولیس منتری پولیس کو adequate resources نہیں دے پا رہا ہے کہ وہ لوگ ساتھ ہزار کا ایک mob handle کر سکے یا پہلے سا انہوں کا information ہو تو یہ تو ماننے کا ایک دم کوئی اور ordinary میں نہیں ہے پولیس منتری جو کی چیپ منسٹر ہے جو کی ہیلتھ منسٹر ہے وہ تینوں کو ایک ہی جو عورت ہے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تو نیرےٹیو کوئی بلائے یا نہ آئے آپ نے صحیح کہا ہے یہ شام پرکاس پروہی جی کے سویام پرکاس پروہی جی کہہ رہا ہے کہ یہ تو اصل میں یہ ویروہیوں کا اور میڈیا کا نیرےٹیو ہے ممتاب انر جی کو بدنام کرنے کے لیے میں ایک دوری بات چندرہوہن شرمہ جیتے سمجھا چاہتا ہوں چندرہوہن شرمہ جی آپ لوگ شراب گھوٹالے کو لے کر عام آدمی پارٹی کی شکایت کرتے ہیں لیکن جب ان کے نیتا پیہاڑ سے باہر آتے ہیں تو آپ ان کا سواگت کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آپ لوگ اس کی صرف ایک طریقے سے جو خاتہ پورتی کرنے کے لیے جو اوشک ہوتا ہے اتنا کہہ دیتے ہیں لیکن جیسا مکھر ویروت ہونا چاہیے ویسا دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ بھی کیا یہ والی بات ہوگی کہ کون کر رہا ہے ہمارا والا کر رہا ہے یا دوسرا کر رہا ہے اس حساب سے آپ تیہ کریں گے کہ آپ کو ویروت کرنا ہے تھوڑا ویروت کرنا ہے ایک دم نہیں کرنا ہے دیکھیں کانگریس پارٹی اور باجپا میں دینیش جی ایک بڑا صاف ستھرہ پڑک ہے کہ کانگریس کی ویچاردھارہ ایک دم بیباک اور سپست ہے اور اس کا پریشن اور اتر بیباکی سے ملتا ہے اگر ہم نے بنگال کے اندر اس نرمم ہتیا کا ویروت کیا تو انہیں ویروت کیا اور ہم یہ پریشن بھی کھڑا کرتے ہیں اور اس پریشن کے اندر چاہے سینٹر سرکار آئے چاہے باجپا آئے چاہے ال جی آئے یا سٹیٹ سرکار آئے کہ اتنے بڑے مرمم ہتیا کے بعد پھر ہسپٹل میں توڑ فوڑ کیسے ہوئی کس نے ثبوتوں کو مٹایا گیا کون ہے اس کے پیچھے کون اوچی راجنیتی کر رہا ہے دو دو پڑٹیوں کے اس بات کا جواب دینا پڑے گا اور یہ چواب آپ کو بھی لینا پڑے گا سر شرمہ جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرمہ جی ایک ایک میرا سپلیمنٹری سوال تو سن لیجے سر جس طورت طریقے سے ہاتھ رس والے معاملے میں راہل گانڈی ایکٹیو ہوئے تھے ابھی تک نہ تو وہاں کا انہوں نے دورہ کیا ہے نہ وہاں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑا بیباک طریقے سے ہوتا ہے ہاتھ رس والی بیباکی یہاں کولکاتا میں کیوں نہیں دکھائی دے رہی دیکھئے دور اچھا ہوتا کہ دیش کے پردان منطری سے آپ پوچھ دیتے ہیں کہ جب اس دیش کی مہلہ کو ننگ نوستہ میں گھمائے جائے اور منیپور میں دیش کے پردان منطری اگر میں نے آپ سے ہاتھ رس کے سندر میں کہا تو آپ کو بات منیپور لے جانی ہے ہاتھ رس کلکتا والے میں بات نہیں کرنی ہے آپ کو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ہاتھ رس میں بیباکی دکھائی دی وہ کولکاتا میں کیوں نہیں دکھائی دی تو آپ منیپور آگئے اور ٹائمز ناو پر آگئے اور وہ تو ویسے چوتھے خمبے سے بہت پیار ہیں ان کو سویم پرکاس جی کو شتروپا جی کیا یہی طریقہ ہے آج کل ڈیبیٹ میں شامل ہونے کا کہ اگر سوال کا جواب نہیں ہو تو اس کو ڈیفلیکٹ کیا جائے کسی دوسری طرف لے جائے جائے تاکہ اس کا جواب نہ دینا پڑے ڈیبیٹ میں جو ہو رہا ہے اگر اس کے باڑے میں کوئی بھی چرچہ ہو تو ترینومول اور کانگریس اور ترینومول ملیٹ میں جو ملکہ وہ لوگ دیش کا سہر پہ نکل جاتا ہے میں مانتی ہوں کہ دیش میں بنگال میں ابھی موسم بگر رہا ہے بہت ہی بگر رہا ہے لیکن بنگال کا جاسٹیفیکیشن نہیں دے کے وہ لوگ دیش پہ نکل جاتا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مہلاؤں کے اوپر جو اتیچار ہوتا ہے وہ پورانک جوک سے ہوتا ہے شاید آگے بھی ہوگا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جو سیاست میں جو ہے جو گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس بارے میں کیا کر رہا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کیا کیا جارہا ہے اور کیا آپ کا کیا ہوا نظیر بنگا ہے جب آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں تو ان انگلیوں کو توڑنے کی بجائے آپ کو وہ نظیر پیش کرنا چاہیے کہ باقی کی تمام جگہوں کے لیے اس کا اداہرن دیا جائے کہ اس طرح کے میٹرس اگر سامنے آتے ہیں تو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے امک راجے سے سیکھو امک مکہ منتری سے سیکھو اور کم سے کم جب مہلا مکہ منتری ہو تو اس کو نظیر قائم کرنا چاہیے کہ مہلاوں کے خلاف اتیачار ہوگا تو دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے سویم پرکاش ہیں آپ سویم پرکاش جی جو خود پرکاشت ہوتا ہے سوریہ کی طرح ہے اور اس کے پرکاشت سے باقی بھی پرکاشت ہوتے ہیں تو کم سے کم ٹی ایم سی کو یہ کرنا چاہیے اس مددے کو ہینڈل کرتے ہوئے کہ باقیوں کے لیے نظیر بنے لیکن ابھی تک تو کیول اس میں آٹوکریٹک طریقہ ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن ہم نے جو سوال پوچھے تھے یہ مہیمہ منڈن والی بات کہی تھی شرما جی نے جنتہ تو مہیمہ منڈن نہیں کرتی نا مان لیا کچھ دیر کے لیے کہ کوئی ہے جو مہیمہ منڈن کرتا ہے سوال میں نے پوچھے تھے یہ جواب آئے ہیں جواب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال کیا تھا سوشل میڈیا پوچھ کو لے کر کولکاتا پولیس کے ایکشن پر آپ کی پرتکریہ ممتہ سرکار کی تانہ شاہی 77.8 پرتیشت یہ مہیمہ منڈن والے دیکھ رہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں آندورن کو چلنے کے ساتھ 19.8 پرتیشت قانون یوستہ کے لیے ضروری قدم 2.5 کے وڑھائی پرسنٹ اگلا سوال اگلا سوال دکھائیے کیا تھا اور اس کے جواب میں کیا آیا ہے کولکاتا کیس کو لے کر ممتہ بنرجی کی راجنیتی کو کیسے دیکھتے ہیں سی ایم ممتہ جواب دہی سے بھاگ رہی ہیں 37.6 پرتیشت لوگوں کا کہنا ہے بہت بڑی سازش پر پردہ ڈال رہی ہیں صرف جواب دہی سے نہیں بھاگ رہی ہیں یہ کہنا ہے 61.9 اگر دونوں کو ملا دیجئے تو دیکھئے کتنا بڑا فگر ہے اور یہ بتاتا ہے موڈی پر تانہ شاہی کے انڈی کے آروپوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں موڈی پر آروپ نرادھار ہیں 64.9 پرتیشت لوگ کہہ رہے ہیں انڈی والوں نے لوگتندر کو کچھلا ہے 33.2 پرتیشت لوگ کہہ رہے ہیں چاہے تو آپ اس دونوں کو جوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ لگ بھگ قریب کے جواب ہیں اور پھر تیسرا بیتہ اس میں آروپوں میں دم ہے کہ موڈی آٹوکریٹک ہیں تانہ شاہ ہیں 1.9 پرتیشت اس کے باوجود چندر موہن شرما جی کو لگتا ہے کہ مہمہ منڈن کیا جاتا ہے سچائی کو آنکھ موند کر بہت دنوں تک آپ نکار نہیں سکتے دیش کا موڈ میٹر کیا کہہ رہا ہے آپ نے اس پش دیکھ لیا دیش کے موڈ میٹر کے سرپرائز ایلیمنٹ کی بات اب اس سپیشل شو میں ووٹ کرنے والے لکی ووٹرز جو چونے گئے ہیں موسیقی